امریکی خاتون کا عجیب اور غریب شوق شہد کی مکھیوں کو اپنے گھر میں زیگہ دینے والی ایک امریکی خاتون نے ان دنوں سب کی توجہ حاصل کر لی ہے یہاں تک کہ خاتون نے شہد کی مکھیوں کو اپنے بیڈروم تک بھی رسائی دے دی ہے غیر ملکی میڈیا میں غیر معمولی صلاحیت کے حامل خاتون کی عجیب اور غریب کہانی کی حیرت انگیز تفصیلات سامنے آنے پر لوگ بھی دنگ رہ گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی ریاست کینٹکی سے تعلق رکھنے والی مارگریٹ کو متعدد بار شہد کی مکھیوں نے دنگ مارا ہے تاہم اب انہیں دنگ اثر نہیں کرتا بلکہ انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے ان شہد کی مکھیوں کو اپنے آس پاس رکھنے میں اور ان کی آواز سے مارگریٹ کو سکون ملتا ہے مارگریٹ کے حوالے سے پروگرام بھی امریکی ٹی وی پر نشر ہو چکا ہے جس میں ایسے ہی افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کہ عام نہیں بلکہ غیر معمولی ہوتے ہیں مارگریٹ کا کہنا تھا کہ میں جسم کے ہر حصے پر شہد کی مکھیوں سے ڈنگ لگواتی ہوں ہوتھ ماتھے انگلیوں پر بھی اور ایسا کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے امریکی ٹی وی کے مطابق مارگریٹ کا یہ عمل پر نشہ بن گیا ہے اور وہ دس سال سے یہ سب کر رہی ہیں خاتون کا بتانا تھا کہ شروعات میں اگرچہ وہ یہ سب بنا سوچے سمجھے کرتی مگر اس کے بعد عادت بن گئی اور اب اس سے وہ محضوظ ہوتی ہیں مارگریٹ بتاتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جب شہد کی مکھی کا ڈنگ لگا تو میت سے کم درد ہوا مارگریٹ کے عجیب و غریب شوق اور عادت سے ان کے شوہر کافی پریشان ہیں ان کے شوہر کا کہنا تھا کہ مارگریٹ ہمیشہ سے ہی ان چیزوں میں سکون تلاش کرتی ہیں جو کہ غیر معمولی ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ جب تک وہ شہد کی مکھیوں سے پندرہ ڈنگ نہ کھا لیں تو اسے سکون نہیں ملتا ہے خاتون کے شوہر نے کہا کہ مجھے یہ صورتحال شدی تشویش میں مبتلا کر رہی ہے امریکی میڈیا کے مطابق مارگریٹ اب تک شہد کی مکھیوں سے پچاس ہزار سے زائد ڈنگ کھا چکی ہیں جبکہ اب بھی وہ پر امید ہے کہ مکھیاں انہیں سکون فراہم کرتی رہیں گی